دوستو بہترین کوپی پیسٹ چینل آئیڈیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک کوئی بندہ اس کام کو نہیں کر رہا مطلب کہ پاکستان میں کمپیٹیشن اس حوالت سے بہت ہی کم ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس منٹ آپ کے لگیں گے الحمدللہ آپ گھر بیٹھے بٹھا ہے اچھے خاصی ارننگ جو ہے وہ کر پائیں گے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ کہیں سے ویڈیو اٹھانی ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں اس ویڈیو میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنی مگر میرے طریقے سے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اتنا آسان ہے کہ اس طرح سے آسان کر کے کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا اس وقت تک میری بات سنیں اگر آپ کے پاس کوئی آل ریڈی چینل چل رہا ہے تو اس پر کام جاری رکھیں مگر یہ ایکسٹرا چینل بنا لیں کمپیٹیشن نہیں ہے بڑا ہی یونیک آئیڈیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں اور لوگ بنا جائیں اور کمپیٹیشن جو ہے اس پر بڑھ جائے تو باہر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا موبائل کی سکرین پر جا کر یوٹیوب پر کام کر کے اچھے خاصی ایڈنگ کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے توفہ ہونے جا رہی ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ آپ یہ کوپی پیسٹ ورک جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے چینل پر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو چھ لگے تو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر دوستو آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر جلدی سے پہلے باہر سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم ویسٹ نہ ہو میں سب سے پہلے آپ کو سٹیپ بیسٹ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ بات اچھی طریقی سے سمجھ جائیں اس کے بعد میں آپ کو لائف پروف دکھاؤں گا کہ ایسا کام کر کے لوگ منتلی جو ہے وہ اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور چینل بنائے ہوئے کو بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا اچھا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے گوگل پہ جا کے یا کوئی سی بھی آپ کے پاس اپلیکیشن فور ایکزمپل میرے پاس ایمیج سرچ مین ہے جہاں سے میں اچھی اچھی جو ہے وہ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے بیک گراؤنڈ کلر تو یہاں پر آپ کو بہت سارے کلر وائز جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مل جائیں گے تو یہاں سے آپ نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چوز کر لینا ہے جس کا اچھا سا کلر ہو ٹھیک ہے فور ایکزمپل میں یہاں سے کون سا چوز کرتا ہوں یہ والا چوز کر لیتا ہوں اس کو دوستو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے سمپل سا بھی ہو اور کلر بھی اچھا ہو اور اٹریکٹیو ہو اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس انشورٹ اپلیکیشن ہے آپ کے پاس کیپ کٹ ہے یا جو بھی اپلیکیشن ہے ایڈیٹنگ والی سب میں یہ سیم سیم کام ہے ٹھیک ہے تو میں انشورٹ میں کرتا ہوں میرے بھائی اس لیے میں انشورٹ کا ہی استعمال کروں گا انشورٹ کو اوپن کر لیا اوپن کر لینے کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے نا میں اس ویڈیو والے اپشن پر کلک کر دوں گا اور نیو والے اپشن پر کلک کر دوں گا جیسے ہی نیو والے اپشن پر کلک کیا کلک کرتے ہی یہاں جو ہے نا ہم نے امیج والے اپشن پر چلے جانا ہے فوٹو والے اپشن پر اس پر جانے کے بعد دوستو ہم نے اس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جو بیک گراؤنڈ ہم نے کر کے رکھا تھا کلک کرنے کے بعد ہم نے یس کر دینا ہے یس کر لینے کے بعد آپ جتنے منٹ کی ویڈیو بنانا چاہتے فار اگزمپل یہاں پر میں ایک منٹ کی یا سوا منٹ کی ویڈیو لینا چاہتا ہوں اتنا میں نے کر لیا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سائز کے مطابق ہو ورنہ آپ اس طریقے سے بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر کے اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ کر لینے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ہر اپلیکیشن کا یہ والا اپشن جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے کائن ماسٹر اور اس کا جو ہے وہ سیم ٹو سیم ہے تو آپ نے اکثر میں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں لی آؤٹ اور اس میں جو ہے نا پی آئی پی والا اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کر دینے کے بعد دوستو آپ نے وہ ویڈیو جو ہے ادھر سیلیکٹ کر لینی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ویڈیو کہاں سے ملنی ہے کیسے ملنی ہے سارا آپ کو سمجھاؤں گا مگر کیا ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ یہ ویڈیو کیسے ہم نے استعمال کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ایسے کر کے جب آپ کی ویڈیو یہ والی ایسے ہو جائے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب شروع والا جو پارٹ ہے کالا کالا یہ جو ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے کر کے اتنا کر کے کٹ کر لینا ٹھیک ہے کٹ کر کے اس کو ڈل کر دینا ہے اس کے بعد دوستو اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر کے آپ نے شروع ملا دینا ہے میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں کرنے والا کیا ہوں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اور کیسے کرنا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے اس طریقے سے فل سائز کر لینا یا اس طریقے سے آپ نے رکھ لینا ٹھیک ہے تو فل سائز کر لیں وہ اور بہتر ہوگا چھوٹا سائز کرنا وہ کر لیں یا جیسے آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے کر کے تھوڑا سا نیچے کر کے اتنا ایسے رکھ لینا ٹھیک ہے یا آپ کو سمجھ آگی دوستو یا اتنا رکھ لیں جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اڈجیسٹمنٹ خود سے آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد اب کیا کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ سمجھیں آپ نے اب اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سٹیکر والے آپشن پر کلک کر کے سٹیکر پر کلک کر کے امیج پر کلک کر کے پلس پر جانا ہے جانے کے بعد یہ والی ایک پکچر جو ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کر لینی ہے اور کر لینے کے بعد اس پر کلک کر کے یہ جو آپ کو تیر کا نشان نظر آرہا ہے میں آپ کو جلدی جلدی سمجھا رہا ہوں کیوں کہ آج کل جو ہے وہ بڑے لوگ سمجھ دار ہیں اکثر چیزیں تو ان کو سمجھ ہوتی ہیں پہلے سے ہی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ جو آپ کو آپشن ہے نا مطلب یہ امیج ہے نا اس کا یہ تیر والا آپشن جو اس پر کلک کر کے ویڈیو انڈ پر کلک کر دینا تو آپ کا یہ تیر پوری ویڈیو کے انڈ تک جو ہے وہ پھیل جائے گا اس کے بعد اس امیج کو آپ نے کیا کرنا ہے جناب اس طریقے سے اس کو بھی فل سائز جو ہے وہ دے دینا ایسے کر کے ٹھیک ہے جیسے یہ میں نے دے دیا اس کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا یہ میری بات فل جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا آپ نے ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے تا ہوں پھر آگے کیا کرنا لیکن اس سے پہلے آپ نے پی آئی پی پر جانا ہے جانے کے بعد دوستو اس ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کام ایسا کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی بن جائے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ آپ کی ہو جائے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ نے اس ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے جانے کے بعد والیم پر کلک کر کے والیم بالکل آپ نے اس کا کلوز کر دینا ٹھیک ہے سمجھا رہی آپ کو دوستو جیسے ہی والیوم کلوز کر دیا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے جناب یہ سپیڈ والے آپشن پر اس پر کلک کر کے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کا والی جو ہے سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی اسی آپ نے ہائی کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو کیا ہے کہ یہ دیکھئے اس طریقے سے ہماری ویڈیو چلے گی ایسے سمجھا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا مین کام تو اب ہے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں جو کریکٹر ہے آپ کا اس کا آپ نے نام لکھنا فور کے سمپل آمیر خان ہٹ اینڈ فلوپ موویز لسٹ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے لسٹ بنا لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو بیک گراونڈ اچھا دینا چاہیں جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس طریقے سے اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کی بھی جو نے لیندھ آپ نے فل کر دینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کو جناب اوپر والے حصے پر فل کر دینا فل کر دینا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے ٹیک ہے اس طریقے سے کر گئے اس اوپر والے حصے پر آپ نے اس کو رکھ دینا ٹیک ہے اتنی سمجھ آگئے ایڈٹ پر جا کر آپ اس کو مزید اچھی طریقے سے ایڈٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل اس کی کپیسٹی کے حوالہ سے یا اس کی اور جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں ٹیک ہے اب دوستو آپ نے مین کام کیا کرنا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں ویڈیو اس طریقے سے آپ کی چلے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پر وائس آور کرنا ہے وائس آور کرنے سے اور یہ ساری ایڈٹ کرنے سے ایڈٹنگ کرنے سے یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی بن جائے گی اب کیا ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ وائس آور پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہ ریکارڈ پر کلک کر کے نا جیسے ریکارڈنگ پر کلک کریں گے ادھر سے ویڈیو چلنا سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے مووی جو ہے نام پڑھتے جانا ہے اور نیچے آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے یہ سپر ہٹ ہوئی اور یہ والی مووی جو ہے یہ ایوریج میں رہی یہ والی جو ہے فلوپ ہوئی یہ وہ فلان 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 ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے وائس آور کرتے جانا ٹھیک ہے تو آپ کو اتنی بات سمجھ آگئی وائس آور کر لیں گے اس کے بعد آپ کی ویڈیو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے یہ ویڈیوز لینی کہاں سے آپ کی ویڈیو تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کا ایک اچھا سا اٹریکٹیو قسم کا تھم نل بنائیں گے اور ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے جائیں گے اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جناب ہمارے پاکستانی ایکٹرز ہیں ہمارے ڈراماز کے ایکٹرز جو ہیں وہ سارے مطلب آپ جن جن بندوں کے بارے میں مطلب یہ کہ جو جو ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں اس طرح کی ہسٹری جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا بتاتا ہوں آپ نے کہاں سے لینا ہے ٹھیک ہے اتنی آپ کو سمجھ آگئی اس ویڈیو کو آپ نے جو ہے وہ سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سارا ڈیٹا بتاتا ہوں دوستو دیکھا کتنا آسان کام ہے اور یہ کام پاکستان میں فی الحال کوئی بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے کونٹینٹ بھی آپ کا اپنا بن جانا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ایک تو آپ نے ایمیڈ ڈانلوڈ کر لینی جس بندے کی بھی کرنا چاہیں جس ایکٹر پر بھی آپ جانا یہ ہسٹری بنانا چاہیں فار اگزمپل پاکستان میں آپ رہتے ہیں آپ سلطان راہی کی پکچر لینا چاہتے ہیں تو یہاں آپ سرچ کریں گے سلطان راہی تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے اس کی بے شمار پکچرز آ جائیں گی تو پکچر کا معاملہ تو حل ہو گیا اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی ایکٹر پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایکٹر کی آپ لسٹ ہیٹ اور فلوپ موویز کی لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سرچنگ بار میں جانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے فار اگزمپل میں آمیر خان کی لینا چاہتا ہوں وہ ساری ہسٹری تو یہاں دیکھئے میں لکھوں گا آمیر خان آل یہ دیکھئے میں نے لکھا ہوا آمیر خان آل موویز لسٹ ہیٹ اینڈ فلوپ ٹھیک ہے تو آپ یہ سرچ کریں گے تو ساری کی ساری اس کی فلوپ اینڈ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہٹ موویز کی لسٹ آ جا گیا اور یہ بہت ساری ہیں آپ نے بس ایک خیال لکھنا ہے میرے دوستو کہ جو آپ ویڈیو تو آپ نے فار اگزمپل یہ ویڈیو میں نے لیے اسی کو آپ نے کلک کر کے کاپی کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا طریقہ میں آپ کو نہیں بلکل بتانے والا لیکن آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اوپر کسی بھی چینل کا لوگو نہیں ہونا چاہیے کسی بندے کا نام نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ اس طریقے سے کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور مزے سے جو نہ آپ ہسٹری قائم کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہاں میں لکھتا ہوں شاہرخ خان ہٹ اینڈ فلوپ موویز لسٹ تو یہاں میں یہ چیز سرچ کر لیتا ہوں جیسے سرچ کروں گا تو یہ دیکھئے اس کی سارے ہٹ اور فلوپ موویز جہاں وہ آ چکی ہیں تو اس طریقے سے آپ کیجئے گا لوگ ان چیزوں کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں اور پاکستان میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا سارا ڈیٹا اور اس کو اس طریقے سے ایڈٹ کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا کافی بات سمجھ آئی تو مجھے بتا دیجئے گا